کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے اندر میں واقعی کوئی تحریک آٹانومی کے لیے ہے یا کچھ کے لیے ہے یا پھر یہ ایک بلکل ایک جس کو کہہ سکتا ہے کہ گلوبل جو ٹروریزم کا نیٹورک ہے اس کا پارٹ ان پارسل اور خاص کر کے پاکستان کے دوارہ جو ہے ہم آپ کہہ رہے ہیں گلوبل نیٹورک ہے دیکھیں مت بھولیے کہ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے نہ آپ نہ میں آروپ نہیں لگا رہے جنرل زیاؤلحق کی تقریر ہے جو ان کا جو سب سے بڑا ٹریننگ سینٹر ہے مجھے اس کا اس وقت ٹھیک سے نام یاد نہیں آرہا کٹ ہوا یا کچھ ایسی نام ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے بہت مشہور اس پہ آج وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے جہاں انہوں نے کہا کہ اب ہم کنونیشنل وار ہندوستان کے ساتھ لڑنا مشکل نہیں ہے اب ہمیں ہزار زخم لگانے ہیں ہندوستان کے اوپر تاکہ اتنی بلیڈنگ ہو جائے کہ ہندوستان کمزور ہو کے گر پا ہے وہ اگر آپ کو بھی یہ غلط فہمی ہو مجھے کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہے جب ہمارے پور پردان منطری اٹل جی پاکستان جا رہے تھے اور میں بھی ان کے جانے سے پہلے پندھا دن پہلے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا میں اس میں شامل تھا میں نہیں جانا چاہتا تھا کیوں مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ وہاں جو ریل اسٹیبلشمنٹ چنی ہوئی سرکار نہیں ہے وہاں ریل اسٹیبلشمنٹ آرمی ہے مجھے کبھی نہیں میں آج بھی کنونس نہیں ہوں کہ وہ ہمارے تعلقات کو نورمل ہونے دیں گے چونکہ اگر بھارت اور پاکستان کے دیکھیں تعلقات نورمل اگر ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے جو آج جوان ہو رہے ہیں کل کو وہ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے کہ انیس سو سیٹالیس میں بٹوارہ ہوا مذہب کے نام پہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ ہے اور ہم دوست بھی ہیں تو سوال کرے گا نہیں کرے گا کہ بٹوارہ کرایا کا ہی کیلئے تھا بالکل پوچھے گا بالکل پوچھے گا پوچھے گا تو کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گا کہ فاؤنڈر کی وزڈم پر پاکستان بنانے والے کی بدھی متہ پر پاکستانی سوال کرے کریں اور خاص طور سے اس وقت جب ان کا بنائے ہوا دھرم کے نام پہ بنائے ہوا دیش پچیس سال کے اندر دو ٹکڑے ہو گیا اور باقی بچے ہوئے کے ٹکڑے ہونے کی کی نشان آثار بالکل ہیں تو وہ تو اس پہ تو کوئی ڈاؤوٹی مت رکھی ہے کہ یہ باہر سے پرے رہی تھے اور اسی لیے میں مانتا ہوں کہ یہ یہ اس آتنکوات کا مقابلہ کرنا کشمیر کی سرکار کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو بھارت سرکار کو ہی کرنا پڑے گا اور بھارت سرکار کر بھی رہی ہے یہ بھارت سرکار کو ہی کارروائی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہماری سیمہوں کے باہر سے آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے اب آپ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ لوکل ہی کیا ہے میں اپنے کشمیری مطروں سے ایک سوال کرتا ہوں ان کو سب سے بڑی شکایت ہب سے جو رہی وہ شکایت تھی الیکشن میں ڈھاندلی کی مجھ سے میرے مطروں نہ کہا ہے میرے بہت اچھے سنبھل ہیں اسے کہا کہ آرے بھائی اتر پردیش کا آدمی اپنا ایم ایل ایم پی چنتا ہے تامل نادو کا آدمی اپنا ایم ایم پی چنتا ہے کشمیر میں ایڈمنیسٹریشن تیہ کرتا ہے کہ کون چھونا جائے گا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا یہ پرمپرہ کب شروع ہوئی یہ پرمپرہ شروع ہوئی انیس سو باون کے الیکشن میں جب تقریباً انہتر کینڈیڈیٹ کے نومنی انہتر کانسٹنسی سے بغیر الیکشن کے کینڈیڈیٹ جیت کے آئے اور باقی لوگوں کے نومنیشن پیپر ہی ریجیکٹ کر دیئے گئے اب میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا یہ بات مانتے ہیں میں نے کہا آپ اگر یہ کام اتر پردیش میں ہو جاتا ہے کہ کسی کا غلط طریقے سے نومنیشن پیپر ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتا تھا شکایت کرنے کے لیے یا نہیں جا سکتا تھا جا سکتا تھا میں نے کہا آپ کے ہاں ہوا آپ جا سکتے تھے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں کیوں کیونکہ تری سیونٹی آپ کو الیکشن کمیشن کے پاس جانے سے روکتا ہے تو شکتی آپ کو دے رہا ہے تری سیونٹی یا شکتی کشمیر کے راج نیتیگیوں کو اور بیوروکریٹس کو دے رہا ہے کس کا سکتے کر رہا ہوں رہا ہے تین سو ستر نے آپ کی جان نکال دی ہے کشمیری کی اور کشمیر کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پورا پروٹیکٹ کر دیا ہے ارے بھائی کوئی تو کارن ہے گیارہ سو روپے کا ایوریج ہے پورے دیش کا پلینڈ ایکسپینڈیچر کا کشمیر کو چھوڑ کے اور کشمیر میں چھ ہزار روپے سے زیادہ شروع سے آخر یہ کہاں جا رہا ہے اور تین سو ستر کا پروٹیکشن نہیں ہوتا تو ایک عام کشمیری سوال کر سکتا تھا یہ پیسہ کہاں ہے لیکن وہ بیچارے کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہیں اس کو اس غلط فہمی میں مفتلا کر دیا گیا کہ تین سو ستر تمہارے ادھیکاروں کا صدق کرتا ہے اس کو تو ادھیکاروں سے ونچیت کرتا ہے تین سو ستر ہم سے سب سے بڑی شکایت کشمیر ہم سے مطلب کیندر سے میں کہتا ہوں اگر انہیں پورے دیش سے بھی شکایت ہو تو جائز ہے اگر یہ شکایت انہیں ہو کہ بھی تم تو اپنا پردینی دی چنتے ہو اور تمہیں اس کی فکر کبھی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنا پردینی دی نہیں چننے پاتے تو میں انہوں کہا بھئی اس کی پرمپرہ کہاں سے شروع ہوئی اس کی یہ پرمپرہ وہاں سے شروع ہوئی جہاں تین سو ستر اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا اور وہ کسی کشمیر کے رہنے والے کو یہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ جا کے اس کی شکایت الیکشن کمیشن میں کر سکے بھائی اب فیصلہ آپ خود کر لو کہ یہ اس کو رکھنا آپ کے حق میں تو مجھے تو بڑا اچھا لگے گا میں یہ بات کے ساتھ اس کشن کو ختم کرتا راجیوں کے پاس زیادہ عدکار ہونے چاہیے وشیش عدکار نہیں ہونے چاہیے زیادہ عدکار ہونے چاہیے اور اس للائی کا نیتری تو کشمیر کے لیڈروں کو کرنا چاہیے بجائے یہ کہنے کے ہمیں وشیش عدکار دو کہنا چاہیے راجیوں کے پاس زیادہ عدکار ہونے چاہیے اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں وشیش ادھکار لانگ ترم میں لمبے وقت میں اسمانتہ کو جنو دیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور دلوں میں جلن پیدا ہوتی ہے اور آپ اگر خود آگے بڑھ کے دیکھئے ہمیں وشیش ادھکار پر رابط ہیں ہم کہتے ہیں یہی ادھکار بھارت کے سارے راجیوں کو ملنے چاہیے لڑائی کا دائمینشن بدل جائے گا ختم ہو جائے گا لڑائی ہم نہیں رہے گی ختم ہو گئی